بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا ستروہ سورہ اور اس کی آیت نمبر ففٹی سے اشاد پرولدگار ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کونو ہجارتاً او حدید او خلقنا مما یکبرو فی صدورکم فسا یقونونا من یعیدنا قول اللہ زی فاترکم اولا مرتا فسا ینغزونا الیکا رؤوسهم ویقونونا متا ہوا قل اسا ان یکونونا قیبا یوما یدعوكم فاتستجیبونا بحمده وآتا ظنونا انہا لبستم اِلَّا قَلِلًا قُلْ لِعْبَعَدْ يَا يَقُولُ اِلَّا قَلَّاتِهِ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَوْ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانَ اَدُوْحٌ مُبِينًا رَبُّكُمْ عَالَمُ بِكُمْ اَنْ يَشَعَ يَرْحَمْ كُمْ اَوْ اَنْ يَشَعَ يُعْذِبْكُمْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْآزِ وَلْقَدْ فَزَّلْنَا بَعَاذَ النَّبِيِّنَا عَلَى بَعَاذٍ وَآتَيْنَا دَعُودًا زَبُورًا قُلِدْ أُلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُعُونِهِ فَلَا يَمْلِكُمْ اُنَا كَشْفَ الزُرِ عَنْكُمْ وَلَا تَحَوِيلًا اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدُعُونَا يَبْتَغُونَا اِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَتَا اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا وَيَرْجُونَا رَحَامًا وَيَخَافُونَا عَذَابًا اِنَّا عَذَابًا رَبِّكَا كَانَا مَحَاذُولًا وَإِن مِّن قَرِيَاتٍ إِلَّا نَحْنُ مُحُولِكُوهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا کَانَا ذَلِكَ فِي الْكِتَابٍ مَسْطُورًا وَمَا آمَنْ عَانَا أَنْ نُرْسِلَ بِآيَاتٍ إِلَّا أَنْ كَزَّبَا بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتِنَا سَمُودًا آقَتَا مُبُسِرَةً فَذَالَمُ بِهَا وَمَا آنُسِلُ بِآيَاتِ إِلَّا نَخْبِیفَا وَإِذْ قُلْنَا رَبَّكَ إِنَّا رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرَّيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَارَةً مَعَالُونَ مَلُعُونَتَا فِي الْقِرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا آئَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا كَبِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ جُدُ لِعَادَمًا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَا آَاسُجُدَا لِمَا خَلَقْتَا تِينًا قَالَا عَرَئِيْتَكَ هَذَلَّذِي كَرَّمْتَا عَلَيَّا لَا إِنْ أَخَرْتَانِ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَتِ لَا أَحَاطَا نِيكًا نَازُرِّيَةً إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اَذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَا مِنْهُمْ فَإِنَّا جَهَنَّمَا جَزَاؤُكُمْ جَزَاؤُمْ مَوْفُوزًا وَسْتَفُوزِوُ مَنْ اسْتَطَعَاتَا مِنْهُمْ بِسَوْتِكَا وَعَجْبُ لِبْعَلَيْهِمْ بِخَئِيلِ وَرَحِيلِكَا وَشَارِكُهُمْ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَعُلَادِ وَائِدْهُمْ وَمَا آئَيَئِدُ وَكَفَاءَ بِرَبِّكَا وَكِيلًا رَبُكُمُ الَّذِيئِ يُزْجِيُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَا بِكُمْ رَحِيمًا صدق اللہ العلی العظیم سورہ بنی اسرائیل یہ قرآن مجید کا سترمہ سورہ اور اس کی پچاس نمبر کی آئیس سے آپ کے خدمت میں عز کر رہا اس میں پروڑیاز نے بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کیا اسی کے ساتھ ساتھ کچھ آخرت کی طرف جو ہے کی باتوں کو بھی بیان کیا اسی میں آپ دیکھیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور خاک ہو جائے گی تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے تو کہہ دیجئے تم پتھر یا لوہا بن جاؤ یا تمہارے خیال میں جو اس سے بڑی مخلوق ہو سکتی ہے وہ بن جاؤ پس انقریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لاسکتا ہے تو کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی استحضہ کرے گا وہی زندہ کرے گا کہیں گے یہ سب کب ہوگا تو کہہ دیجئے شاید قریب ہی ہو جائے یعنی ہم کو کفار کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ مٹی کا ڈھیر کس طرح زندہ کیا جا سکتا ہے انسان جب ملتا ہے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ گوشت و ہڈی کیا ہو جاتا ہے گل کے مٹی ہو جاتا ہے تو ان کا یہی اعتراض کہ مٹی کا ڈھیر کس طرح سے زندہ کیا جا سکتا ہے قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا جس طرح پیدا کیا جا سکتا ہے اسی طرح دوبارہ زندہ بھی کیا جا سکتا ہے جس جن وہ تمہیں بلائے گا اور تم سب اس کی تعریف کرتے ہوئے لبے کہو گے اور خیال کلو گے کہ بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے ہیں اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں ورنہ شیطان یقیناً ان کے درمیان فیساد پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا پروردگار تمہارے حالات سے بہتر واقف اللہ سے بہتر ہمارے عورات کے حالات کو کون جانتا ہے جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے معذت کر دیتا ہے عذاب دے دیتا ہے پیغمبر ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا یعنی جو ہم نے کہا ہے وہ آپ کروا کے رہیے ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا اور آپ کا پروردگار زمین و آسمان کی ہر شئے سے باخبر ہے ہر شئے سے باخبر ہے ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے دعوت کو زبور عطا کیا اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ خدا کے علامہ جن کا بھی خیال ہے سب کو بلالیں کوئی نہ ان کی تکلیف کو دور کرنے والا ہے دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے نہ ان کے حالات کے بدلنے کا اختیار رکھتا ہے بہت سارے جنہوں نے بے حد لوگوں کو خدا بنا لیا تھے آج کے دن کا یہ اس ہفتے کا یہ اس مہینے کا یہ تو اللہ کھل لم کھل اعلان کر رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے خدا کے علامہ جن کا بھی خیال ہے انہیں پکا رہے ہیں آواز دیں کوئی ان کی تکلیف کو ذرا بھی کم نہیں کر سکتے دول نہیں کر سکتے ہیں اور نہ ان کے حالات بدل سکتے ہیں یہ جن کو خدا سمجھ کر پکا رہے ہیں وہ خود ہی اپنے پروردگار کے لئے وسیلہ تلاش کر رہے ہیں جس کو یہ بندے خدا مان رہے ہیں وہ خود خدا تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں ان معبودوں سے مراد ملائکہ اور حضرت عیسیٰ وظیر و غیرہ جیسے افراد ہیں جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا کہ نہیں کیا ان لوگوں نے خود رب العالمین کی بندگی اور ان سے تقرب کی فکر میں ہے کون ملائکہ بھی اللہ سے کیسے قرب حاصل کریں حضرت عیسیٰ اور جناب عزیر بھی ان کی خدایی کے دعوے کے کیا معنی ہے ورنہ بیچارِ اسنام تو تقربِ الٰہی کی تلاش کرنے کے قابل بھی نہیں وہ بت جو نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں نہ سوچ سکتے ہیں ان کو تو خود جو ہے اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرنا پڑے تو یہ کہاں سے دوسروں کو پہنچا دیں اور کوئی نافرمان آبادی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے برباد نہ کر دیں پہلے تباہ اور برباد ہو جائے ساب ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس پر شدید عذاب نازل کر دیں گی یہ بات کتاب میں لکھ دی گئی ہے تائے ہے حتمی فیصلہ اس میں کوئی تغیر اور تبدیلی نہیں ہونے والا اور ہمالے لیے مہماغی نشانیاں بھیجنے سے صرف یہ بات ہلاک مانے ہے کہ پہلے والوں نے تقذیب کیے جھٹلایا ہے اور ہلاک ہو گئے ہیں اور ہم نے قوم سموت کو ان کی خواہش کے مطابق مٹنی دے دی جو ہماری قدرت کو روشن کرنے والی تھی لیکن ان لوگوں نے اس پہ ظلم کیا اور ہم تو نشانیوں کو صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں جو بھی نشانی ہم تمہاری وارگاہ میں بھیجتے ہیں تاکہ انسان خوف الہی اختیار کرے اور جب ہم نے کہہ دیا کہ آپ کا پروردگار تمام لوگوں کے حالات سے باخبر ہے اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے جس طرح قرآن میں قابل لانت شجرہ بھی ایسا ہی ہے اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں لیکن ان کی شرکشی بڑھتی رہتی ہے ہم بتاتے ہیں دیکھو ایسا ہوگا ایسا نہ کرو یہ چیز غلط ہے لیکن دھیرے دھیرے ان کی نافرمانی شرکشی بڑھتی ہی جاتی ہے اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو قالا اس قلنا للملائکت اس جدو لے آدمہ فسجدو اللہ ابلیس تو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کر لوں جسے تو نے مٹی سے بنایا مٹی سے بنایا شیطان کی سب سے بڑی شیطنت یہ ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک سے بھی بحث کرتا اور اس کے احکام کو بھی چیلنج کرتا ہے اور اگرچہ اسے یہ احساس ہے کہ اگر آدم افضل ہوتے تو میں سجدہ کر لیتا اور اس طرح وہ ان افراد سے بہرحال بہتر ہے جو افضل ماننے کے بعد بھی مولا ماننے کے لیے تیار نہیں اللہ نے صاف صاف اعلان کیا کہ دیکھو میں نے انہیں بنایا ہے ان کو سجدہ کرو لیکن میں نہ کرو انکار یہ نہیں کر رہا ہے کہ میں نہیں کرو دلیل کیا دے رہا ہے کہ یہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں میں آگ سے بنا ہوا آگ مٹی سے افضل ہے ارے بتاؤ جس نے زمین بنائی آسمان بنایا تشکو بنایا سب چیز کائنات میں جو شے بھی ہے سب اسی پرولدگاہ میں بتایا وہی تو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر لو تو اس سے کٹھجتی کر رہا ہے یہ شیطان کی ایک خسلق بیان کی پرولدگاہ میں پھر کہتے ہیں اب اگر تو نے مجھے قیامت تک کی محلت دے دی تو میں ان کے ذریعت میں چند افراد کی علامہ سب کا گلہ گھورتا رہوں گا سب کو بہکا دوں گا سب کو مار ڈالوں گا کبھی کبھی کیا ہوتا انسان زندہ تو ہوتا ہے لیکن ملنے ہی کے برابر ہوتا اور کبھی کبھی خبروں میں انسان پہنچ جاتا ہے پھر بھی زندہ ہوتا سانس چل لئی نہ کروٹ لے سکتے نہ اٹھ سکتے نہ بیٹ سکتے کچھ نہیں کل سکتے اب بتائیے یہ زندگی اوبال جان ہے کہ نہیں ہے اس کے زینے کا کیا فائدہ نہ ہم کچھ کل سکتے ایک انسان اس دنیا سے مر گیا ہے پھر بھی زندہ کیوں اس نے کچھ ایسے کارنامے کیے کہیں پہ ایسی کتاب لکھوا دی جو زمانے میں سماج میں ماحول میں موجود نہیں تھی مر تو گیا ہے لیکن اس کتاب کے ذریعے سے زندہ ہے یہ قرآن دیکھیں اللہ ماجوادی علیہ الرحمن کا ترجمہ کیا ہوا انتقال ہوئے کتنا سال ہو گیا لیکن آج بھی ان دعاوں کی کتاب کے بدولت جو انہوں نے ترجمہ کیا لکھا آج بھی انسان زندہ ہے اپنی تقاریر کے جریعے سے اپنے علم کے ذریعے سے اپنے مسائل کے ذریعے سے سماج و معاشرے میں جو پرابلم ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندہ ہو کے بھی ملدہ کی فیرس میں ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہم ہی دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں لیکن زندہ جیسے شہدہ کے لئے کہا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں ملدہ نہ بلکہ زندہ اللہ کے پاس سے رسط پا رہے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے انہیں ملدہ 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 سمجھو کہو تو چھوڑو کہو بعد میں زبان سے نکلے گا پہلے ذہن میں آئے ملدہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں جن کی زندگی کا تمہیں پھر یہ کہتا ہے کہ گلہ گھوٹتا رہو شیطان کہ ہم چکچاب بیٹھیں گے نہیں ہم تمہاری زدیت کا گلہ گھوٹتے رہیں گے ان کو بہکاتے رہیں گے جواب ملا جا اب جو بھی تیرا اتباع کرے گا تم سب کی جزا مکمل طور پر جہنم ہے میں نے صحیح راستہ بتا دیا ہدایت کا دروازہ دکھا دیا ماننا نہ ماننا تیرا تام اور جو بھی تیرا اتباع کرے گا جہاں تجھے جہنم میں ڈالوں گا وہیں انہیں بھی جہنم میں ڈالوں گا جہاں جس پر بھی بس چلے اپنی آواز سے گمراہ کر اور اپنے سوار اور پیادوں سے سب کی جزا مکمل طور پہ حملہ کر دے اور ان کے اموال اور اولاد میں شریک ہو جا شیطان مال اور اولاد میں کیسے شریک ہوتا شیطان کی دوسری شیطنت یہ ہے کہ وہ اصل کا بدلہ اولاد سے لیتا مان لیجی ایک عالم ہے انسان اس کے دو اولاد ہیں چار اولاد ہیں لیکن علم دین کے بجائے علم دنیا حاصل کیا اب وہ جتنا اس کے باپ کو علم تھا اولاد اگر مولوی کے گھر میں پیدا ہو گئی تو مولوی تو ہو نہیں جائے گی مولوی تو تب ہی ہوگی جب دینی کتابوں کو پڑھے گی وہ ساری چیزیں شیطان کا یہ ہے کہ اگر کچھ ہو گئے تو ٹھیک ہے جب تم کو بہکاتے بہکاتے تھک جاتا ہے تو کہتا اب اس کی اولاد سے بدلہ لوں گا تو باپ اور بیڑے دونوں کا حق وہاں سے لے لیتا اسی لیے آپ دیکھیں کبھی کبھی نیک گھرانے میں بھی بد اولاد آ جاتی ہیں ایسی آ جاتی کہ انسان تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جہاں دین کمزور پڑ جاتا ہے وہاں شیطان کا جادو چل جاتا ان سے خوب وعدے کر کہ شیطان سوائے دھوکہ دینے کے اور کوئی سچا وعدہ نہیں کرتا شیطان خواب میں عالم تصور میں جب بھی آپ کو باتیں کرے گا اچھے اچھے چیزوں کو دکھائے گا تو وہ سب کا سب جھوٹا وعدہ ہوگا کبھی سچا وعدہ نہیں کرتا بے شک میری اصل بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا اللہ دیکھیں جیسے اس نے اپنی وہدانیت کا اعلان کیا رسول کی رسالت کا اعلان کیا ویسے اپنے خاص بندوں کا بھی اعلان لاکھ دن بھر رگلتا رہے ہاتھ پہ مالتا رہے ان کے ہاں تیرا کچھ بس نہیں چلے گا اور آپ کا پروردگار ان کی نبہانی کے لئے کافی ہے دوسرا خاصہ جہاں شیطان کو یہ جملہ کہ گویا کہ انگیفتا کیا وہیں پہ یہ بھی کہا کہ پروردگار ان کی نگہ بانی کے لئے کافی یعنی جو نیک راہ میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تیری نگہ بانی کے لئے میں ہی کافی ملائکہ کی ضرورت نہیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے تو میرا باندہ ہے میں تیری نگہ بانی کروں گا جس کی نگہ بانی اللہ کرے آپ دیکھیں دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے منشتر مکمنتری کتنی سی کوٹی لے کے چلتے ہیں اور دن بھر کیا کہتے ہیں ہم سے زیادہ تو اچھا کام کوئی کرتا ہی نہیں جو اچھا کرتا ہے اسے جان کا خوف کیا جو لوگوں کی مدد کر رہا ہے پرابلم کو حل کر رہا ہے اس کو ماننے والا کون ہے بلکہ اس کے تو دوست نکلیں گے لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سیکورٹی یہ ہی لیتے ہیں کیونکہ ان کا دعویٰ سب کے سب شیطان کی اولاج جیسا ہے جھوٹا کہتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں بے شک میری اصل بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں اور آپ کا پروردگار ان کی نگہبانی کے لیے کافی ہے اور آپ کا پروردگار ہی وہ ہے جو تم لوگوں کے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تا کی تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو وہ تمہارے حال پر بڑا مہربان ہے اور جب دریہ میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خدا کے علامہ سب غائب ہو گئے جنہیں تم پکار رہے تھے بہت سارے تھے اب بیچ و بیس سمندر میں کشتی پہنچی اور بھوار میں فنس گئی ہے بلاؤ کتنے سارے تمہارے خدا تھے کہاں کہاں ٹھوک رہے کھانے جاتے تھے آج کوئی ہے تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر جب خدا نے تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیا تو تم پھر کنارہ کش ہو گئے پھر روڈ پہ چلتے نہیں ہے اوپر والا اوپر پہنچا دیتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے ایسا نہیں خالی وہ سمندر مال سکتا ہے روڈ پہ نہیں یا اس بات سے محفوظ ہو گئے کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جائے اور پھر تیز آدھیوں کو بھیج کر تمہارے کفر کی بنا پہ تمہیں غرق کر دے اور اس کے بعد کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہمارے حکم کا پیچھا کر سکتے اللہ جبرن عمل کروا سکتا لیکن نہیں پیغام کو پہنچا دو عمل کرنا اس کا کام ہے ہم آخرت میں جزا اور سزا دیں گے دنیا جزا اور سزا عطا کیا اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سوپ فضیلت دی آدم کی اولادوں کو کتنی ساری فضیلت ہیں بعض مفسرین نے کثیر کو جمع کے معنی میں قرار دے کر انسان کو تمام کائنات سے افضل قرار دیا کہ کائنات میں جو کچھ ہے سف سے افضل جو ہے وہ مخلوق ہے اور اس کے بعض افراد یقینا تمام کائنات سے افضل ہیں لیکن ہر فرد کا تمام مخلوقات سے افضل ہونا ضروری نہیں ہے انسان کی ذاتی شرافق کبھی کبھی کچھ وجہوں سے ہوتی ہے اسے اللہ نے بہتری شکل و صورت اتا کی کسی کو بہت خوبصورت بنا دیا کسی کو عقل کے جوحل سے نواز اتنا عقل مند ہے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں وہ سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے اس میں ترہ ترہ کے متضاد جذبات پائے جاتے ایک دم سے انٹی سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے ایسا انسان جو ہے سوچتا کچھ ہے کرتا کچھ کے لئے مکمل قانون حیات وضع کیا کیسے چلنا ہے کیسے بیٹھنا ہے کیسے کھانا ہے کیسے سماج میں رہنا ہے کیسے گھر میں رہنا ہے سب چیز ہے اسے ماضی سے سبق لینے اور حال سے مقابلہ کرنے اور مستقبل کے لئے تیار کرنے کی صلاحیت رکھ دی جو جو آنے والا ہے اس سے مقابلہ کرنا اس کے لئے تیار ہے اس کے لئے جزا اور سزا کا ایک مکمل نظام مقرر کیا ہم تم کو اتنی اتنی چیزوں پر جزا دیں گے اللہ یہاں جزا میں کوئی کمی نہیں ہے قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے پیشوہ کے ساتھ بلائیں گے کس کے ساتھ بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے قیامت میں ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ بلائے جائے گا ہر نبی آئے گا ہر ملسل آئے گا اس میں کے بعد جن کا نام آمال ان کے دائن ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے صحیفہ کو پڑھیں گے اور ان پر ریشہ برابر ظلم نہیں ہوگا سرہ بھی ظلم نہیں ہوگا آیت کا ارتباط دلیل ہے کہ انسان کو کرامت اور شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ روز قیامت بہترین امام اور پاکیزہ ترین آمال کے ساتھ آئے ورنہ وہاں کسی طرح کی ریایت اور طرفداری کا امکان نہیں ہے تین چیزیں بتائیں ایک تو تم خود زیورِ انسانیت سے ہا راستہ رو کوئی بھی ایسا کام نہ ہونے پائے جو انسانیت کے خلاف تیسرے تمہیں یہ بھی تلاش کر کے رکھنا ہے کہ اللہ نے کچھ کو امام بنایا اور ہمیں انہی امام کے ذریعے قیامت میں پکارا جائے گا یوم ندو کلہ و ناسم بھی امام ہیں ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تیسری چیز جو ہے کہ تمہیں اپنے آمال سے مزین ہو کے جانا پڑے گا اس دنیا میں ہمیں صرف دولت اور سروت حاصل کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم نیک آمال کر کے آخرت کو حاصل کرنے وہاں پہ کسی طرح کی کوئی طرفداری نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ بہرال کچھ چھوٹ صاحبان ایمان کو ملے گی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بھی ہوتا ہے اگر خاندان اچھا ہے گھران اچھا ہے کئی آپ نے مال لیا تھوڑا آپ کی حیثیت سے مال کی کونٹیٹی زیادہ ہے بھائی انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم سے لے جاؤ دس پانچ دن مہینہ دو مہینے کے بعد جو ہے تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا ہمیں واپس کر دیں یہ کیا ہے شرافت انسانی تو ہیں ایک انسان یہ ہے کہ نہیں اب تو یہ چنگل میں آئی گیا ہے خنسی گیا ہے اس نے کری دیا ہے اب اسے نہیں دینا ہے یہ کسی نہ کسی صورت سے ایسے عالم میں آ جائے کہ اس میں کچھ خسارہ ہو جائے نقصان اٹھانا پڑے یہ شرافت انسانی ہے کہ بغبطی کی علامت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ تین چیزوں پر ہمیں سب سے زیادہ دھیان دینا پڑے گا پھر اس کے بعد پرودگار عالم جب ہم ایمان کے ساتھ پہنچیں گے تو ہمارا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اب ایک لمبی چوڑی جو ہے بھیڑ ہے جن کے ہاتھ میں نام اعمال داہنے ہاتھ میں ہوگا آپ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں فرشتوں کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں جانے دو داہنے ہاتھ میں انہی کے نام اعمال ہوگا جسے پرودگار جنت کی جزا دے چکا ہوگا کہ تم جاؤ جنت میں اسی کے ہاتھ میں ہوگا پھر اور جو اس دنیا میں اندھا ہے قیامت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا اور یہ ظالم اس بات کے کوشہ تھے کہ آپ کو ہماری وحی سے ہٹا کر دوسری باتوں کے افترہ پر آمادہ کریں یعنی پیغمبر جو وحی الہی کے مطابق پیغام پہنچا رہے تھے یہ پیغمبر کو بھی گھمانا چاہتے تھے کہ وحی الہی کے بجائے ہماری باتوں کو نشر کریں اس طرح یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور اگر ہماری توفیق خاص آپ کو ثابت قدم نہ رکھتا ہوتا تو آپ بشری طور پر کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے ہیں روز ایک آدمی آئے آپ کو چائے پلائے ناشتہ کراہے کھانا کلائے کہاں جانا ہے کیا تکلیف ہے اور اب اگر وہ کوئی پیشکش کرے تو دل میں تو خیال آئے گا نا کہ یہ تو اتنا ہمارے ساتھ کرتا ہے ہمیں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے یہ تقاضائے بشریت ہے لیکن کبھی کبھی اگر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے تو انسان نہیں بجھ پاتا اسی لئے دعا کرتے رہنا چاہیے ایک پرودگار ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ دین اسلام پہ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی الادین اے اللہ رحمان الرحیم ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھ کہ ہم بہتنے سے بچ جائیں تو کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور پھر ہم زندگان یہ دنیا اور موت دونوں مرحلوں میں دورہ مزا چکھاتے ہیں اور آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار اور کمک کرنے والا بھی نہ پائیں گے یعنی دنیا میں بھی اتباع کی جزا ہے اللہ کہہ رہا ہے دورہ مزا چکھائیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی یعنی جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ کے فرمان کا اتباع کرتا ہے پیروی کرتا ہے اس کی اللہ دنیا کو بھی سمالتا ہے آخرت کو بھی سمالتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کون ایسا گھر ہے جس میں بچے نہیں ہیں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو زدی ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی مل جائے اس میں سے ذرا بھی بھلے اس کا بھائی صحیح اس کی بہن صحیح اس کے ہمزر دینا نہیں چاہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اگر انہیں زیادہ بھی دے اے تم آدھا تم لے لو لے لو لے وہ خطہ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی تمہیں اس کی جزا دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے کس کا جو اتباع کرتے ہیں فرما برداری کرتے ہیں یہی پہ اس بات کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ پچھلے بھی سنڈے میں آپ کی خدمت میں ازان کے سلسلے ملز کیا تھا اور آج بھی کہ آزان کی کیا فائدے ہیں دو چار منٹ دس منٹ آپ کی خدمت میں ازکر دوں کہ آزان کیا ہے پروردگارِ عالم سورہِ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے ان کی شرارت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب تم ان کو ازان دے کر نماز کے واسطے لوگوں کو بلاتے ہو تو یہ لوگ نماز کو ہسی اور اور کھیل بتاتے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں کہ بلکل بےعقل ہیں کچھ نہیں سمجھتے ہیں مدینہ کا ایک نصرانی تھا جب بھی ازان ہوتی تھی اور ازان میں پیغمبرِ اسلام کا نام آتا تھا تو وہ بدکلامی کرتا تھا کہتا تھا کہ اللہ اسے ایسے جھوٹوں کو جلا کے خاکستر کرے اور ایک دن ہوا کہ یہ سو رہا تھا اس کا غلام انگارہ لے کے جا رہا تھا ایک چنگاری نکلی اڑی اور اڑنے کے بعد کیا ہوا اس کے گھر میں گئی وہ اس کا بیٹا سو رہا تھا وہ بھی جل گئے تمام اساسہ جل کے خاکستر ہو گئے تو نماز ازان کا بھی اشارہ قرآن مجید میں دیا اور ازان کے بہت سارے فائدے میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیے تھے کہ اولاد ہونے کا سبب ہے مرض کے ختم ہونے کا سبب ہے ازان اسی لیے بچے کی جب ولادت ہوتی ہے چاہے بچہ ہو یا بچی ہو تو سب سے پہلے ازان اور اقامت داہنے کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص ازان سنے اور کہتا رہے جو معزن کہتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا یہاں تک بات آپ کے خدمت میں ہوئی تھی جناب بلال اور ازان ان روایتوں کو یہاں سے وہاں کبھی حشان ابن مالک تھے کبھی دوسرے راوی تھے یہ پوری روایت جناب بلال سے عبداللہ ابن علی سے روایت کی گئی کہ اس نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے مال تجارت بسرہ سے لادہ اور مس کی طرف چلا راستے میں ہی ایک بزرگ کو دیکھا جو طویل القامت ہیں لمبے ہیں رنگ بہت سیاہ ہے سارو دارہی کے بال بالکل سفید تھے ان کا لباس دو پھٹی پرانی چادرے تھی ایک تیمت باندھے ہوئے دوسرا دوش پہ ڈالے ہوئے ایک سیاہ تھی اور ایک سفید میں نے پوچھا یہ کون بزرگ ہیں لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ کے غلام بلال ہیں یہ سن کر میں چند تختیاں اٹھائیں آپ نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا بچے پہلے تختی لے کے جاتے تھے جس کا دوسرا نام سیلیٹ ملا پہلے وہ لپڑی کی ہوتی تھی ہم نے بھی بچپن میں اسی پہ لکھا پہلے نوٹ بک اتنی زیادہ ملتی نہیں تھی تو تختی لیتے تھے تختی پہ ہلکی سی وائٹ والی ددی لگاتے تھے چاہ اور اس کے بعد جو ہے کالے پن سے لکھتے تھے جب یہ لکھ چکتے تھے پھر دوسرے دن مٹ جاتی تھی پھر وہی تیار تو یہ شخص کہتا ہے میں نے کچھ تختیاں لی اور تختیاں لینے کے بعد میں اٹھا ان کے پاس پہنچا کہا اے شیخ آپ پر سلام انہوں نے جواب سلام دیا علیک السلام کہا میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے رسول اللہ سے جو حدیث آپ نے سنی ہو بیان فرمائے انہوں نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ میں کون ہوں میں نے عرض کیا آپ رسول اللہ کے معزن بلال ہیں اس نے دوسرے سے پوچھی لیا تھا بلال ہیں یہ سن کر رونے لگا جناب بلال رونے لگے اور میں بھی رونے لگا بہت سے لوگ جمع ہو گئے ہم لوگ روتے رہے پھر انہوں نے پوچھا بچہ تم کیا کہنے والے ہو میں نے عرض کیا میں اہلِ عراق میں سے ہوں انہوں نے کہا بہت خوب مبارک ہو مبارک ہو پھر تھوڑی دیر خاموش رہے اس کے بعد کہا اے بھائی عراقی اچھا لکھو اچھا لکھو بسم اللہ الرحمن بہی جناب بلال کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے معزن لوگ مومنین کے نماز روزہ اور ان کے گوشت اور خون کے امین ہوتے ہیں امین کسے کہتے ہیں آپ کسی کے پاک کوئی چیز رکھیں اور ویسے ہی پا جائیں تو سامنے والے کو کیا کہیں گے امین معزن لوگ کیا ہیں تمہاری نماز روزہ تمہارے گوشت اور خون کے امین جیسی آپ نے نمازیں پڑھیں ہیں جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے جیسا آپ کے بدن میں لہو ہے جیسا آپ اس سب کے امین کون ہیں معزن یہ لوگ اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں اللہ ان کو دے گا اور جس کی بھی شفاعت کریں گے ان کی شفاعت کو قبول کرے گا شفاعت ایک علیہ مسئلہ ہے لیکن بہرحال ملت مسلمہ میں اپنا فرقہ شیعہ اس ناشری اس بات کا قائل ہے کہ شفاعت معصومین انبیاء علماء سہلہ زاہدین کچھ جن کو اللہ نے اجازت دی اسی میں معزن کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ میدان محشر میں گنہگاروں کی شفاعت کریں گے سب کی کوالٹی الگ ہوگی کوئی دو آدمی کل سکے گا کوئی چار آدمی کل سکے گا کسی کی اختیارات زیادہ ہوں گے لیکن معزن کو بھی اللہ حق شفاعت عطا کرے گا اور ان کی شفاعت کو قبول کرے گا انہوں پھر لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے کوئی اور حدیث ارشاد ہو کہا لکھیے میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جو چالیس سال تک محض اللہ کی خوشنودی کے لئے ازان کہے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اس طرح مبوس کرے گا کہ اس کے نام اعمال میں چالیس صدیقوں کا ثواب ہوگا انہوں کانا صدیقا نبیہ جناب ابراہیم کے لئے اللہ نے کیا کہا کہ وہ نبیوں کا صدیق تو ایسے چالیس لوگوں کے نام اعمال میں جو نیکیاں ہوں گی اس کے نام اعمال میں لکھتی جائیں یہ اسرار کرتا گیا جناب بلال کہتے رہے بسم اللہ لکھو رسول اللہ کو میں نے فرماتے ہوئے سنا جو بیس سال تک ازان کہتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح مبوس کرے گا کہ اس کے پاس آسمان اور زمین کے برابر نیکیاں ہوں گی زمین اور آسمان کے برابر جس کی کوئی حد اور انتیاں ہمیں اور آپ کو نہیں معلوم کی زمین کتنی بڑی ہے اس کا کیا وزن ہے اور اس کی کیا حیثیت پھر کہتے ہیں پھر کالک کو جو دس سال تک ازان کہتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ ان کے قبے اور ان کے درجے میں رکھے گا ایک تو جناب ابراہیم کے ساتھ دوسرے قبہ جو اوپر مینار بنا ہوتا ہے جہاں قبہ امام حسین دعا کے قبول ہونے کی جگہ ان کے قبے میں رکھے گا تیسرے انہی کے درجے میں رکھے گا جنت میں جو سہولیتیں جناب ابراہیم کو ملیں گی وہ اس بندے کو بھی ملے گی جو دس سال تک ازان کہے گا اس نے کہا اور بیان فرما ہے کہا لکھو میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایک سال تک بھی ازان دیتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس طرح مبوس کرے گا کہ اس کے سارے گناہ بخشے جائیں گے خواہ کوہ اوہت کے وزن کے برابر کیوں نہ ہوں اتنا بڑا بھی اگر گنے گار ہے تو بھی بخش دیا جائے گا پھر انہوں نے اس راڑ کے آپ نے کہا اچھا اس کو یاد رکھنا اس پل لوجہ اللہ اب یہاں پہ تاقید کی جناب بلال اس کو یاد بھی کرنا اور اللہ کے واسطے اس پہ عمل ضرور کرنا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ بلکل یقین کامل کے ساتھ کہ میں ازان کے ذریعے سے تقربِ الٰہی حاصل کروں گا اللہ معزن کو چاہتا لہذا میں لوگ اچھی ہے خراب ہے کیسی ہے کیا کچھ نہیں اس کا مقصد کیا ہے ازان کے ذریعے سے تقربِ الٰہی حاصل کروں گا ایک نماز کے لیے بھی ازان کہے گا اگر ایک نماز کے لیے بھی ازان کہے گا تو اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ پر یہ کرم کرے گا کہ بقیہ عمر اس کو گناہوں سے بچائے گا اور جنت میں اس کو شہدہ کے ساتھ رکھے گا نیت شرط کی رکھیں ایمان و احتساب کے ساتھ کہ اللہ سے قربت کے لیے ازان دے رہا ہوں کہ میں چونکہ معزن اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے صاحبِ عزت ہے لہٰذا ایک نماز کے لیے بھی اگر دے دے گا تو اتنی ساری فریضنیں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس پر یہ کرم کرے گا کہ بقیہ عمر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے گا اور جنت میں اس کو شہدہ کے ساتھ رکھے گا پھر فرمایا کالکھو جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک مٹی کے توبلے کی شکل میں جمع کرے گا پھر معزن کے پاس نور کے فرشتے بھیجے گا جن کے ہاتھوں میں علم ہوں گے اور وہ ایسے گھولوں کو کھنچتے ہوئے لائیں گے جن کی لجامیں زبرجد سبز کی ہوں گی اور ان کے پاکڑے اسفر کے ہوں گے اور اس پر وہ معزن لوگ سوار ہو کے جائیں گے میدان محشر میں ان کی ریلی کیسے نکلے گی معزن لوگوں کی یا معزنی شان سے جا رہے ہیں سمجھیں ان کی سواریاں ایسی ہوں گی اور اس پر ہر معزن لوگ سوار ہو کے جائیں گے بلکہ ان گھوڑوں پر کھڑے ہوں گے اور یہ ملائکہ ان گھوڑوں کو کھنچتے اور یہ معزن باوازے بلند اذان کہتے ہوئے چلیں گے میدان محشر میں ان کی سواری اس شان کے ہوگی یہ کہہ کر حضر البلال پہ بہت سخت گریہ تاری ہو گیا رونے لگے جب وہ تو روتے روتے خاموش ہوتے تو میں نے عز کیا آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا وائے ہو تجھ پر تو نے مجھے ایسی بات یاد دلا دی جو میں نے اپنے حبیب اور اپنے مشفق نبی سے سنی تھی وہ فرما رہے تھے اس ذات کے قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا یہ معزن لوگ اپنے اپنے گھوڑوں پر کھڑے ہو کر تمام مخلوقات کے سامنے سے گزریں گے اور کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ لوگ کہیں گے تو میری امت کی چیخ و پکار سنی جائے گی تو عسامہ بن زید نے پوچھا یہ چیخ و پکار کیسی ہوگی آپ نے فرمایا یہ تصویح تمجید تحلیل الہی کی ہوگی اور جب معزن لوگ کہیں گے اشادو اللہ الہ اللہ تو میری امت کہے گی ہاں ہاں ہم لوگ دنیا میں اسی کی عبادت کرتے تھے تو کہا جائے گا تم لوگوں نے سچ کہا جب معزن صاحبان جو ہے اشادو انہ محمد الرسول اللہ کہیں گے تو میری امت کہے گی کہ انہوں نے تمہارے رب زلجلال کا پیغام ہم تک پہنچایا تم لوگوں نے سچ کہا یہی وہ باتیں ہیں جنہوں نے تمہارے رب کا پیغام تم لوگوں تک پہنچایا تو اللہ نے یہ تیقل لیا ہے کہ تم لوگوں کو اور تمہارے نبی کو ایک ساتھ ایک جنہاں جمع کر دیں گے معزن کو اور رسول کو ایک ساتھ ایک جنہاں پر جمع کر دیا جائے گا پھر ان کو ان کی منزلوں تک پہنچایا جائے گا اور اس میں وہ کچھ ہوگا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا نہ کسی دل نے سوچا ہوگا ایسے بلند مقام ہوں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے نہ دل میں خیال آ سکتا ہے نہ ذہن میں بات پھر میری طرف نظر اٹھائی اور فرمایا اگر تم سے ہو سکے اور قوت و استطاعت دینے والا بھی تو اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے ایسا کرنا کہ بغیر معزن بنے اس دنیا سے نہ گزرنا یعنی ایک ہی نماز کے لیے صحیح لیکن ازان ضرور دے دینا نیت کہ میں اس سے تقربِ الہی حاصل کرنے کیلئے دے رہا ہوں لوگ میری مدہ سنہ تعریف توصیف کریں اس سے کچھ نہیں مطلب لہٰذا یہیں پہ بات کو تمام کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہلِ بیت کی صیرت پہ چلنے توفیق حنایت فرما مزارات مقدسہ کا حفاظت فرما قلمہ اللہم کے سائیوں کو ہمارے سروں پہ باقی فرما ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین اور خصوصاً اپنے مرہومین کی روح کو حصان فرم مرتبہ سورہ مرتبہ سورہ مرتبہ مرتبہ